بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تارتی تنظیم نے تو کہا ہے کہ جناب ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے پیہ جام بھی کر دیں ہر تالے بھی اب کر دیں ہنڈسٹری بھی ہم بند کر دیں بلکہ کچھ تاجیروں نے تو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھئی ہمارے جو وزیر خزان ہے ان کو مصطفہ کرنا چاہیے تو بھئی میں پوچھا پوچھا گیا ان سے کہ بھئی کیوں مصطفہ کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا جی تو عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے یہ عوامی نمائندہ سے آئی نہیں ہے تو جناب یہ ان کو کیا پاتا عوامی رائے کے بارے میں جو انہوں نے خطرناک بجڑ بنا دیا بلکہ ہوا تو یہ بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ مقتدر حلقوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے ایف بی آر وزیر خزانہ انہوں کو ڈکٹیٹ کیا گیا تھا کہ بجڈ کس طرح کا ہونا چاہیے اور یہ بجڈ پھر تب کئی جا کے تشکیل کیا گیا اور اس کے بعد ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنزیب صاحب نے اس کو اسمبلی میں پیش کر دیا اور آخر کار کل یہ بجڈ جو ہے وہ پاس بھی کر دیا گیا اب اس بجڈ میں کیا کیا چیزیں منظور ہوئی ہیں کیا چیزیں منظور نہیں ہیں کیا کیا چیزیں مزید ہونی چاہیے کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے اس بارے میں ہمارے آج کے گیسٹ آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بجڈ ہے اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا بے رزگاری کا طوفان جنم لے گا اور جو اس بے رزگاری سے لاکانونیت بھی دیکھنے میں آئے گی اور پہلے سی لاکانونیت بہت زیادہ ہے کیونکہ بے رزگاری کی شہرہ دن و دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک کا جو پیسٹ پیسٹ جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور نوجوانوں کے لیے کوئی رزگار کے مواقع موثر نہیں ہے اس ملک میں جب تک ان کو رزگار کے مواقع موثر نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے ہمارے نوجوان کریں گے کیا ورنہ پھر نو مائی جیسے سان ہیں جو ہیں وہ آپ کو روزہ ادنا دیکھ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی آپ حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی عمر ایوب صاحب کو بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جو ہے ان پر تشدد کیا ہے تو یعنی کہ اب جو یہ جو ایک have and have nots کا جو ایک ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک ریزسٹ وہ آگیا ہے کہ وہ کوئی کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بجٹ کی جو مختلف شکے ہیں وہ ہماری جو عوام بھی نمائندہ گان ہیں اور بلکہ جو کہ سیاسی بہت سی تنظیمیں انہوں نے بھی اس بجٹ کو مسترد کیا ہے بلکہ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں ہی دیکھا ہے کہ کسی بجٹ کو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے عوام نے بھی اور تازیر تنظیموں نے بھی مسترد کیا ہو ایک زمانہ تھا پاکستان میں جناب جب بجٹ آلاؤنس ہو رہا ہوتا تھا تو عوام میں بڑی تجسس ہوتی تھی اور لوگ ٹیلیویجن سیٹ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور بجٹ اجلاس جو اسیمبلی میں جاری ہوتا تھا اس کو دیکھا کرتے تھے لیکن عوام اتنی دلبرداشتہ ہو گئی ہے کہ اب انہیں بجٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بجٹ اجلاس ایک عام آدمی جو ہے وہ بجٹ اجلاس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہاں تازیر تنظیمیں ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے بجٹ اجلاس کو لیکن ایک عام آدمی کی جو عام آدمی کی جو ایک اس کا جو شوق تھا بجٹ اجلاس کو دیکھنے کا اب وہ اس کا مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے تو بہرحال میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پہلے مہمان ہیں وہ سیلیم شیخ صاحب ہیں جو کہ ما شاء اللہ سے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت بڑے یہ ٹیکس لائر ہیں اور پی بی جی کے چیئرمن بھی ہیں صاحب بھی بیوروکریٹ بھی ہیں اور کنوینئر ایف پی سی سی آئی بھی رہ چکے ہیں اور شاید اگر میں کچھ باقی رہ گیا ہو تو یہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ بھائی یہ اور کون کون سے عودوں کو پر ہے اور اپنے دوسرے گیس جو ہیں وہ آدل اقبال لادھا صاحب ہیں جو کہ ایک آئی سی اے میں گریجویٹ ہیں اور پاکستان کی پہلی جو تنظیم بنائی گئی ہے سیلیڈ کلاس آلائنس دو ہزار تئیس میں تشکیل دی گئی ہے یہ ان کے بانیوں میں سے ہیں بانی ہے نا تو پہلی بار یہ سیلیڈ کلاس کے لیے آواز اٹھائی جاری ہے ان کی تنظیم کی جانب سے تو اپنے پروگرام کا سلیم شیخ صاحب سے آغاز کرتا ہوں اور سلیم شیخ صاحب سے کرتا ہوں کہ زرہ کچھ بجٹ کے اوپر زرہ سب کچھ بجٹ کا پیش منظر جو ہے وہ زرہ بیان کیجئے بہت بہت شکریہ عمران آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو آپ نے یہ پروگام رکھا ہے بجٹ کی حوالے سے یہ آپ نے بڑا لفظ کہا کہ خطرناک بجٹ ہے میں اس کو خطرناک لگر استعمال نہیں کروں گا بلکہ خوفناک بلگر استعمال کروں گا اس لیے کہ اس میں عام آدمی سے لے کر اور جو درمیانہ میٹل کلاس پرسند ہے ہمارے سابق کیو جسٹس نے ایک نیا لفظ نکالا تھا بڑے لوگوں کے لیے اشرفیہ کا جو اشرفیہ ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور ان کو کچھ ٹیکس جو ہے وہ کل کے بجٹ میں کچھ ٹیکس بڑھائے گیا سرچار لگائے گیا مگر اور آل بجٹ دکھا جائے تو یہ تاجر دوست یا اپنا عوام دوست نہیں ہے جو بھی آئی ایم ایف نے مطلب بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ ذکر کروں گا اور آن ایر کروں گا کہ جو بھی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے جبکہ ابھی اب تک آپ کو پیسے ملے نہیں ہیں عمران صاحب پیسوں ملنے کی توقع ہے اور آپ نے اس سے پہلے بجٹ جو ان کی ڈائریکشن سیں اس کو جو ہے وہ آپ نے لے کر اور بجٹ پاس کرا لیا وہ اور بات ہے کہ جی اس میں ہماری آپوزیشن نے اس پہ اعتراض کیا عوام نے اعتراض کیا ہوا ہے ہمارے جیسے اسٹیکھولڈرز جو ہیں بزنس کمیونٹی ہو گئی یا لائرز ہو گئے یا جاجر جاجر لوگ ہو گئے ان کو کسی کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا میں فیڈرشن کو رپریزنٹ کرتا رہا ہوں پانچ سال تک میں چیمبر کو رپریزنٹ کرتا رہا ہوں میں ایک رنگی اسوسیشن کو رپریزنٹ کرتا رہا ہوں مگر ان سبوں نے اپنی سیجیشنز بھیجی ہیں اور ارسال جاتی ہیں مگر وہ ایک کاغذ کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیے جاتی ہے سیجیشنز یہ اب سے نہیں ہے بڑے عرصے سے یہی سنسلہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور مطلب کوئی بات جو ہے معنی نہیں جاتی اب یہ ہمارے فائنانس منسٹر جو آئے ہیں یہ بینکر ہیں اور اور آپ کا شاید بیک گراؤن پٹا ہے ان کا یعنی کہ ان کا بیک گراؤن تو بہت اچھی طرح سے پٹا ہے آپ کو تو میں اس میں ڈی ٹرم نے نہیں آنا چاہتا بہرحال یہاں یہ کہ ایک باندہ جو معاشر سے جس کا تعلق ہے ٹھیک ہے ہمارے ساکڈہار صاحب تھے معاشر سے تعلق ان کا اشفاک طولہ صاحب جیسے ایک نام ہیں انہوں کا معاشری تعلق ہے مگر یہ کہ ان کا بسیکلی معاشر سے اتنا تعلق نہیں رہا ہے ایک نام ہے سین اوڈاوٹ بٹ یہ کہ یہ پبلک کو اور عوام کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ کی معاشی حالات جو ہیں بہت خراب ہیں ان کی بجٹ کے آنے سے پہلے ہی تو آپ اس میں مزید کرنا اور آپ نے جیسے بھی چنل میں پہلے ایک بات کی کہ لوگ ہرچہ لے کریں گے یا شاڑکوں میں نکل آئیں گے اور آپ کی علم شاعر ہے یا نہیں کہ ڈیلی جو ہے آفیشلی آن آفیشلی دس بیس پچیس کودکشیاں ہو رہی ہیں جی بلکل کودکشیاں دس لاکھ کے قریب لوگ مل سے باہر جا چکے ہیں وہ تو الگ ہے وہ اور باتوں میں اس باتوں میں وہ ہے اور اس کا آپ کو میں بتاؤں کہ یہ لوگ خود جو مواقع ہیں روزگار کے وہ شاید ختم کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہماری پڑا لکھا تبکہ اس مل سے جائے اب جب وہ اس مل سے جائیں گے باہر چلے جائیں گے ظاہری بات دوں گے عشدار تو یہاں پر رہوں گے اب اس ریمیٹنس پہ یہ شاید پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کا یہ نظریہ بھی شاید مجھے بھی نہیں دیکھیں ویسے اگر دیکھا جائے تو ریونیو یلڈنگ یہی ہے ہماری فورا ریمیٹنس جو آتی یہ بات سے چاہے وہ ہمارے پاکستانی بھائی اسی سوٹ ہمارے ٹریڈ گیپ جو ختم ہوتا ہے اسی ریمیٹنس پہ ہوتا ہے مگر یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں باب یہ بھی ایک ایک وجوہات ہیں کہ برین رین بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایکچول فکر جو ہے وہ کافی بہت بڑی ہے مطلب میں جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا ہم پہلے اس پر جو آت کر لیتے ہیں پھر جنرل بات بھی میں کروں گا کہ عوام کے سے جو آپ نے بات کہی ہے کہ ایک طوفانی انقلاب آئے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے جو ابھی عوام نے جو قیمتیں بڑھیں گی پہلی طرح سے یا کل سے پیر کے جن سے تو اس کا اثر جو آپ پڑے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ پیٹرولیوم لیوی سے لے کر آپ آم کھانی پینے کی چیزیں جو بچوں کا دودھ ہے اس پہ آپ نے جی ایسٹی جو ہے سترہ پرسنٹ لگا دیا ہے اور آم کھانی پینے کی چیزوں پہ جی ایسٹی لگا دیا ہے جس میں ہر آئیٹم آتا ہے آپ فوڈ کا آئیٹم لے لیں کونسا آئیٹم نہیں آئے جس پہ آپ نے ٹیکس کی چھوپ دی ہے سر ایٹین پرسنٹ پہ ایٹین پرسنٹ لگا ہے نا ٹیکس اب ہم مجھے پاکستان is an import based country تو اب تو ہر چیز ہی ہاں پہ باہر سے آتی ہے تو یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب رات کو فرما رہے تھے کہ ایمپورٹ جو ہے ہمیں جتنی کرپ کریں گے کم کریں گے تو اتنی ہی ہماری معاشر بڑھے گی ہمارا جی ڈی بھی بڑھے گا ہماری current deficit بڑھے گی اپنا اور انہوں نے ایک شام سے آپ دیکھیں کہ کیسے بڑھے گی for example آپ لے لیں پیٹرول پیٹرول ان کی ضرورت ہے انہوں نے دوسرے مطابع دل ذرائع پہ کام ہی نہیں کیا ہے انہوں نے ہائیڈرو الیکٹرسٹی پہ کام نہیں کیا انہوں نے دوسری alternative resources پہ کام نہیں کیا ہے ان کو لازمی پیٹرول تو import کرنا پڑے گا دوسری سب سے بڑی ضرورت سب سے بڑی important کی کیا ہے edible oil پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انہوں نے آج تک کبھی جو ہے یہ plantation نہیں کی oil seeds کی sunflower کی کہ یہاں پر ان کی local edible oil کی production ہو جائے مخصوص طبقہ ہے جو یہ اس کو import کر رہا ہے اور import کر کے وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں ہمارے جو فیڈیشن کے صدر ہیں وہ بھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کون ہے وہ بھی ایک بہت بڑے oil کے business کے ڈائکون ہے جنب اس طرح کر جائیں گے تو پھر بہت سارے نام آئیں گے جو یہ کاروان کر رہے ہیں بات یہ سالین صاحب یہ ہے کہ if i am on certain position تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کوئی sustainable solution نکالوں جو میری عوام کو بھی سے فائدہ پہنچے کہ میری عوام بھی سے مصفید ہو مجھے ہی اس بات کا میں گواں ہوں کہ government of sinh نے ان کو کہی مرتبک آئے یہاں کے لوگوں کو local تاجید ہو کہ بھائی آپ آئے ہمارے ان کو باقاعدہ chief secondary said ڈاکٹر سویل راجپوٹ نے دو مرتبہ کہا ہے میں اس بات کا گواں ہوں کہ آپ جناب کمیٹی بنایا اور اس پر کام شروع کر رہے ہیں میرے پاس آئے میں آپ کے ساتھ ہوں آج تک انہوں نے نہیں کام شروع کیا کیوں کیوں کہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ 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 یہاں پیٹیوٹک بنایا جاں اللہ ان کو پیٹیوٹک بنایا جاں تو دیکھیں اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سویل راجپوٹ بھی سمجھ ہوں کہ بے وقوف آدمی ہے وہ اس وقت سے کہ یہ کانفلٹ آف انٹریسٹ ہے کہ جب میں ایک امپورٹر ہوں تو میں لوکال اس کو کیوں کروں گا مجھے بتائیں یہ تو کانفلٹ آف انٹریسٹ آف بزنس ہے نا بلکل ہے بلکل ہے تو وہ منہوں بھی بے وقوف ہی کہ سویل راجپوٹ صاحب نے یہاں کہ کسی اور بندے کو زمداری دے دے تو چلے سر آپ پنٹینیو کریں جی تو اس پہ یہ تھا کہ آہ بات ہو رہی تھی کہ عام عوام پہ کیا اثر پڑے گا خاص طور پہ ہماری جو بھائی ہیں سیلری کلاس کو ان کی ایسوٹیشن ماشاءاللہ بڑھائی اور سیلری کلاس جو ہے میڈل کلاس جب بھی میں بات کر رہا تھا تو آپ سے بات بیز دن میں میں نے ہوگی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ستہ ہزار پر جس کے منتلی انکم ہے آیا وہ شخص میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آیا وہ اپنے گھر کا خرچہ بچوں کا خرچہ سکول کی فیضیں بجلی کا بل گیس کا بل وہ ستہ ہزار کی مہینے کی انکم میں گزارہ کر سکتا ہے مان لیں آپ ایک لاکھ روپے کی انکم ہے آپ نے جو سلیپ ریٹ جو ہے پینٹیس سے چالیس پینٹاریس پرشنٹ جو ہے کر دیا وہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں اس پر اپنا تعلق ہے سوسیشن سے وہ زیادہ اس پر بتائیں کہ میں ریٹس پر ضرور بات کروں گا کہ جو ریٹس انہوں نے ڈبل کر دی ہیں وہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں سیلریٹ پرشنٹ یہ اس اکنامیکی ریل کی ہڈی ہے کریکٹ می فائم راہاں سمجھے آپ اکنامیکی ہماری ریل کی ہڈی ہے میں آپ کی چینل کی توسط سے اور ملکی ترقی نہیں سکتا ہی انکردہ رہا کرتی ہے میں آپ کی چینل کی توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ چلیٹ کلاس اگر استیفہ دے کے گھر بیٹھ جائیں اور جن کی میڈل کلاس لوگ ہیں ستر ہزار اسی ہزار لاکھ روپے کے جنمان سیلری ہے تو آپ کی اکنامی کیسے چلے گی آپ کا یہ ملک جو ہے یا فیکٹرییاں ہو گئی یا بینکس ہو گئے یا ڈی اے فائز ہو گئے یا ڈی اے فائز ہو گئے یا ڈی اے فائز ہو گئے جو بھی ملک اتارے ہیں یہ ان کی وجہ سے چل رہے ہیں میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہ لوگ بارہ بارہ گھنٹے بینک مینیجر جو ہے برانچ مینیجر سولہ گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کو بیچارے کو تنخواہ جو ہے وہی ملتی ہے ان سے زیادہ ہے نہیں پرمنٹ کے ساتھ بھی ہیں صاحب یہ جو بجٹ ہے نا آپ دیکھیں نا خوزانے خاصتہ آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ کوئی یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے کتنے مرلہ فیملی میمبرز کمانے والے ہیں وہ شک سے وہ وہ کہاں سے اپنا خرچہ پورا کرے گا میڈیکل آپ اس کو مرلہ فیسلیٹی دیتے نہیں ہیں مرلہ آپ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں اپنے سے کمپیر کریں پاکستان آپ دور نہیں جائیں منگلہ دیش چلے جائیں آپ دوبائی چلے جائیں وہاں آپ دیکھیں کہ یہ بیسک نیسیسٹی آف لائیف جس میں کھانا میں بریک کی طرف جاتا ہوں بریک کے بعد آپ کی بھگنا دیش کا آپ نے نام گیا بھگنا دیش یہ حوالے سابی میں بات کرتا ہوں ضرور ضرور مرلہ کے بعد پھر آپ مرلہ 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 جی سلیم شیخ صاحب بنگلہ دیش کی بھی آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری بزنس کمیلٹی نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا موڈل اٹاپ کریں جو وہ بزنس کمیلٹی کو سپورٹ کریں جس طرح سے ان کا موڈل آپ اٹاپ کریں تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ حال ہے کہ بنگلہ دیش کو بہت گرا ہو اور چھوٹا ناٹہ اور یہ سمجھتے تھے بنگلہ دیش ان سے بہت آگے اور ہمارے بزنس میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے بزنسز بنگلہ دیش شفٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں صحیح کر رہے ہیں آپ میں ابھی چند مہینے پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا نیشنل ڈے سامنگلہ دیش کا نورل رسان صاحب ہیں اس کے کانسل جنرل اور نیشنل ڈے منایا گیا تھا اپنا پی سی ہٹل میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن چلائی اپنے ملک کے اوپر میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھ کر آپ کو انڈا رہا ہوگا کہ وہ ملک جو ہے کتنا ترقی کر گیا ہے ان ساری چیزوں میں مطلب کوئی آپ انڈسٹری لے لیں کوئی بھی کام لے لیں ڈیمز کی حوالے سے سڑکوں کے حوالے سے اور بریجز کے حوالے سے مطلب ٹیکسٹائل میں سیمنٹ میں شگر میں ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بلین آف ڈالرز کی انویسمنٹ بھی آ رہی ہے اور بنگلہ دیش خود بھی یہ کر رہا ہے اور آپ آج میں پھر آ جاتا ہوں ذریعی چیزوں پہ ذریعی چیزوں میں بھی بہت زیادہ ملک ہو گیا ہے اور ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ آپ دیکھیں عوام مطلب خود بخود دے رہی ہے ابھی میں ڈیسنڈلی مثال دے رہتا ہوں آپ کو دبائی کی دبائی میں جی ایسٹی ویٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ یقین کریں ہر آدمی جو ہے نا اپنے کو خود ریسٹرٹ کرا لیا ہے کوئی ڈیپارٹمنٹ نہیں ہیں کوئی ڈیپارٹمنٹ کا آدمی نہیں گیا یو اے ای میں اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ویٹ دے رہے ہیں جو کہ ویٹ پوری دنیا میں ہے ہمارے ہاں سیل ٹیس کہلاتا ہے وہ وہ پی کر رہے ہیں اور یہ پی کر رہے تو ان کو پھر ریٹن بھی ملتا ہے یہاں تو ریٹن بھی نہیں ملتا ہے لوگوں نہیں ریٹن بھی پھائیں ریٹن آپ سے بات یہ ہے کہ آپ کو بیسک نیسیسٹی کیا ہے آپ کی کہ آپ کو کھانا بجلی اور اور گیس اور ٹریولنگ یہ چار چیزیں ہیں جو چاروں چیزیں بڑی معزد کے ساتھ ہمارے ملت میں نہیں ہیں جب آپ ایک بندے کی بیماری کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے اس کے بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے بہت زیادہ ایڈوکیشن کے اوپر جو ہے ویسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر تمام لوگ وہ ٹیکس پی کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے ویسٹ میں جو ٹیکس پی کرتے ہیں تو ان کو اپنے ہر بچے کے لیے پارسٹو ڈالر یعنی کہ دو بچے ہیں تو ہزار ڈالر ان کے بلتا ہے اس کے علاوہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اینڈ میں تقریباً جو انہوں نے ٹیکس دیا ہوتا ہے نا ٹوٹل اسے سمجھیں کہ فیفٹی پرسنٹ زیادہ ہی نا ان کو گورنمنٹ ریفنڈ کر دیتی ہے پیسے ہماری لوگوں کو ہماری گورنمنٹ کے بات کی یہ کرتی کہ جانا وہاں بھار کے مطلب ہر شخص ٹیکس نیٹ میں ہوتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہاں گورنمنٹ فرسیلٹیٹ بھی کس طرح سے کرتی ہے میں آپ سے امران صاحب بھی لکر کر رہا تھا میں نے کہا نا ویٹ کا لکر کرتی ہے ویٹ میں یہ ہے کہ آپ لکی نہیں کریں گے کہ دکان پہ جب رسید کرتی ہے جو کہ ہمارے ہاں انہوں نے پی او ایس بنایا ہے وہ رسید جب کرتی ہے جو کلائنٹ کو ڈی جاتی ہے تو اس میں جو رفنڈ ہوتا ہے نا بندے کا وہ اسی وقت میں کسٹمر کو رفنڈ دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پی او ایس مشین لگانے کے لیے آپ کی جو کاوش تھی وہ وہ بلکل فلاپ ہو گئی ہے آپ نے دکانے سیل کرنے کے لیے کی پوائنٹ آف سیل لگانے کے لیے کی آپ دوبارہ وہ آپ اس کی طرف جا رہے ہیں اس میں آپ کو تقریباً دس پرچنڈ بھی اس کو آپ کامیاب نہیں کر سکے مرلہب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی آپ اسٹارٹ کرنے سے کامیاب نہیں ہے نہیں ہے وہ آپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے اسٹیکولڈرز ٹریک اینڈ ٹریس کا بھی دیکھ لیں کیا حال ہوا ٹریک اینڈ ٹریس ہاں ٹریک اینڈ ٹریس کو دیکھ لیں ابھی انہوں نے تاجر دورس اسکیم انٹروڈیس کرائی ہے اور اس پر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جہاں چھاپے مار رہے ہیں مارکٹوں میں جا رہے ہیں میں صرف ایف بی آر کے وزیر خزانہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تاجر دورس اسکیم جو منائی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو چھے مینے سے سال بھر کے کہہ دی جائے کیا اگر آپ ریجٹر نہیں کریں گے پہلے تو یہ بتائیں کہ تاجر دورس اسکیم کی وہ کیا ہے پیرامیٹرز کیا ہیں پیرامیٹر یہ ہیں ان کے ساتھ آپ کی دکان مثال کے طور پر پانٹ سو سکار پیٹ پر یا کورڈ ایریا ہے اس کی مارکٹ ویلیو کا آپ کو ٹین پرشنٹ دینا ہے جو کہ آج کے دن تک میں آپ کے چینل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز ایف بی آر کو بھی بتا نہیں ہے یہ ٹیکس کس طرح کلکولیشن کرنا عوام پبلک کو یہ کہا جا رہا کہ بارہ سو روپے مینہ دینا ہوگا بے وکو بنانے آلی بات ہے بلکل میں باگڑوں کے بات کر رہا ہوں اس کی کلکولیشن تو بتائیں آپ ایک تاجر کے لیے بڑا اچھا ہمارے شبت زیدی صاحب اور اشفاق طولہ صاحب انہوں نے پروپوزل دیا تھا کہ آپ فکس کر دیں ایک ہر تاجر دے گا بلکل دے گا اور یہ نہیں کہ ان کے لیے آپ آرڈیٹ رکھیں کیونکہ دیکھیں تاجر دو سکیم کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کا آرڈیٹ نہیں ہوگا آپ کا سیونی نہیں ہوگا اور چیزیں جو ہیں آپ کی نہیں ہوں گی مثال کے لیے دکان پر چھاپا مالا جاتا ہے یا کوئی سٹاک کے حوالے سے یا سیل ٹیس کے حوالے سے چلیں وہ پی ایس بھی لگانے کے لیے تیار ہیں تاجر حضرات کافی میری بات ہوئی ہے چیمبروں میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نہیں جنا چاہتے مگر آپ رشی سکیم لائیں جو کہ دوستانا معاول کے اندر ہو اور ہر آدمی اس کو اپنی ایمانداری سے ٹیکس دے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ریونیو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا میں نے کہا جی بولی ہے ازر آپ جانا چاہوں گا عادل اقبال لدھا صاحب کی طرف کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا پاکستان میں کیونکہ اب تک سیلیڈ کلاس کا کوئی نمائندہ تنظیم تھی ہی نہیں اور آپ نے ایک آلائنس تشکیل دیا تو تھوڑا سا اس آلائنس کے بارے میں بتائیں کون لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کیوں آپ کے ذہن میں خیال آیا کیوں کیسے آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع ہوئے ہیں آپ لوگ جی بہت شکریہ امران صاحب آپ نے مدھو کیا آپ کا اور آپ کے چینلیل کا بہت شکریہ میں تھوڑا سا تعریف کر رہا ہوں ہمارا آلائنس کا کہ پچھلے سال جب بجٹ میں ٹیکسز بہت زیادہ لگائے گے ہمارے سیلیڈ کلاس پہ اور انڈی بیجولز پہ تو ہمیں احساس ہوا کہ ہماری تو کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں ہماری سننے والے اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آلائنس نہیں بنایا جس طرح انڈیسٹریز نے اپنا آلائنس پنایا ہے ایکسپورٹرز نے بنایا ہے آپ کے دوسرے منفیکچرز نے دوسری ایسوسییشن نے اپنا اپنا ریپریزنٹیو باڈی بنائی گئی ہے سیلیڈ کلاس کی اس طرح کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو اس کی ہمیں بہت ضرورت محسوس ہوئی تو پچھلے سال ہم کافی پروفیشنلز نے جو سیلیڈ کلاس کے ریپریزنٹیو تھے سب نے جمع ہو کے ہم نے ایک باڈی بنانے کا فیصلہ کیا ہم نے پچھلے سال بھی کافی گورنمنٹ کو اور ایف پی آر کو فائنس منسٹری کو ہم نے کافی اپروچ کیا کہ انپیر ٹیکسیشن کو اس کو آپ صحیح کریں لیکن پچھلے سال اس طرح کا کوئی اکشن نہیں لیا گیا اور پچھلی دفعہ جو تھی گورنمنٹ کافی سمجھا آپ انسٹل تھی اور اپاوٹ ٹو کمپلیٹ دیر ٹرم اس وقت اس طرح کا موقع نہیں تھا نہ گورنمنٹ کا اتنا منڈیٹ تھا تو اس پر ہم نے زیادہ پرسو نہیں کیا لیکن اس سال دوبارہ وہی پریکٹس دھو رہا ہی گئی کہ سیلیٹ کلاس کو انہوں نے ٹیکسیز کو مطلب انہوں نے لاواریس سمجھ کے ایک طرح سیلیٹ کلاس کے انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسیز لاواریس نہیں وہ تو گردن سب سے پتلی ہے جس کو پکڑا بڑا آسان ہوتا ہے اور جیتنا جیسا چاہے اس کو مرور دو وہ بیچارے کچھ کر رہی ہیں سکتے کچھ بول ہی نہیں سکتے سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے اگری کلچر سیکٹر کبھی یہ لوگ نہیں لاسکتے ہیں اس میں مجھے ایک بڑے اپناوٹ سیاستدان نے کہا کہ ایف بی آر کے ایک ٹاپ نوچ اوفیشل مجھے کہا کہ جب ہم نے اس پر بات کرتے کیونکہ اور دوسری تظیمیں ایم ایم ایف بھی کہتی ہے لگاؤ اگری کلچر اور لوگ پر کیوں نہیں لگاتے ایم 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 بھی چاہتی کہ اگری کلچر سیکٹر پر ٹیکسٹر پر ٹیکسٹر نہیں جب آپ یہ ہمیں لگتا نہیں ہے ایم ایم ایف چاہتی ہے ایم ایم ایف کے سپیسیفک ٹارگٹس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے پرسنٹ پر لانا ہے اس سیکٹر سے اتنا پرسنٹ کلیکشن کرنی ہے مطلب ایم ایم ایف کا اگر اتنا پریشر ہوتا تو یہ چند کروڑ چند کروڑ چند عرب روپے ٹیکس دے کے اتنا بڑا چھبیس پرسنٹ ہمارا جی ڈی پی کا اگری کلچر سیکٹر مطلب سر جی ایم ایم ایف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے شاہی خرچے کم کرو میں سیلیٹ کلاس کا تھوڑا سا گریونس بتا دوں اس سال بھی جو ہے پچھلے تین سالوں میں انہوں نے ٹیکسز کو ڈبل کر دیا ہے سیلیٹ کلاس کے اوپر ٹیکسز کا جو برڈن تھا وہ ڈبل کر دیا اور اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ تین سال کے اندر انفلیشن کی وجہ سے جو پرچیزنگ پاور ہے جو بائن پاور ہے ہمارے میڈل کلاس کی وہ عادی ہو گئی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایمپیکٹ چار گناہ ہو گیا ٹیکس کا اس لیے کہ جو پہلے پرچیزنگ پاور تھی وہ ہو گئی ہاف اور اوپر سے آپ نے ٹیکس کر دیا ڈبل یعنی اب آپ نے تو ملکل سمجھے ایک طرح سے سیلیٹ کلاسی کمر توڑ دی ہے یہ انتہائی ظالمانہ ٹیکس ہے ہم اس کی شدید مزمت کرتے ہیں اسلام علیکم جی جعوید ملوانی صاحب کیسے ہیں آپ رکھا گئے یہ کل بجٹ جو ہے منظور ہو گیا ہے اور زرہ کچھ آپ بتا دیں کہ جناب آپ لوگوں کیا رد عمل ہوگا جناب اس بجٹ کی حوالے سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اس دفعہ یہ بس ٹیم ایسا ہوا ہے پچھلے تیس سال سے میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور تیس سال سے تیس بجٹ دیکھیں کبھی بھی اس طریقے سے فائننس منسٹر نے جوپ نہیں بولا جس دفعہ جو کہ آپ نے خود میڈیا میں بھی دیکھا ہوا کہ فائننس منسٹر نے کہا کہ ہم نے بجٹ بناتے وقت ان کی سپیچ کے اندر اپنے بیماؤں سے یہ سران کہ ہم نے یہ بجٹ بناتے وقت تمام چیاری پارٹیاں جو انسٹی کوالیشن میں ہیں گوڑمنٹ میں ان سب کو آن بوڑ دیا ہے اور آخری میں جو سپیچ ختم ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیکٹر کو بھی آن بوڑ دیا ہے جی جی اگر اتفاق ہے کسی سیکٹر کو بھی انہوں نے آن بوڑ دیا بلکہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پارٹیو سیکٹر کو بھی انہوں نے باگے دیا سمجی کی سپیچ میں کہا جب ہمیں آن بوڑ دیا دوسرا سونی پہ سوال آ گیا کہ انہوں نے ایکسپورٹ کے اوپن فٹس ٹیچ رجیم ختم کر کے اس کو نورمر ٹیچ رجیم میں لائے اور بولا آئی ایمیس کی ریکوائلمنٹ ہے آئی ایمیس ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم نے بولا کہ آئی ایمیس نے جو کہا ہے فٹس ٹیچ رجیم ختم کرنے کا تو صرف ایکسپورٹ سے کیوں ختم کر رہے ہیں اور کوئی سات آٹھ سیکٹر اور ہیں ان پہ بھی ہیں تو ان پہ ختم کیوں نہیں کرتے تو اس کا کوئی جواب نہیں چاہی ان کے پاس تو میں نے اپنی لائیس میں اس طریقے کا بجٹ ابھی نہیں دیکھا کہ فائننس پلسٹر کیا کہہ رہا ہے اور فائننس بل میں کیا لکھاوہ آرہا ہے ابھی انہوں نے جو اس پیس کی ہے آخری جو فائننس بل میں امیٹ پیکٹ کر کے اور اسے پہلے جو پاس کی چیئے فائننس کی یہ رکمنٹیشن آئی ہوگی اپنے بات دی یہ بات دی اب فائننس بل کا دراب ابھی تک ویٹ ٹائٹ پہ نہیں آیا جو فائننس بل مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی چیز اس میں صحیح نہیں کی جو کہ انہوں نے اسمبلی کی تخریر میں کھایا جو ہم نے صحیح کر دیا ہے جس کو بجٹ کو انہوں نے اپنی منمانی کیے اور ہیون جب ہمارے دوستوں نے ساکھیوں نے میں نے تو نہیں فائننس منسٹر کے ساتھ جم بیٹن کی تو فائننس منسٹر کے ساتھ چیئرمن اپ بی آ بھی بیٹے ویٹے 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 تو فائننس منسٹر کے ساتھ چیزی بھی بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا ان کو بجٹ کے بارے سے کچھ معلومات دی اور یہ چیئرمن کی طرف آتھ بھواتے چیئرمن جواب تھا اور چیئرمن ساتھ کو بھی کوئی بھی چیز کا سوال کرے تو اس کی ڈیپ نولیج نہیں ہوتی وہ بجٹ کے بارے میں دیپ نی کوئی سٹیڈی نہیں ہے اور کسی نے بنا کے دیا اس کو انہوں نے پڑ دیا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ یہ یہ امیٹمنٹ کر رہے ہیں یہ پینٹ کی سکننگ کمیٹی فائننس کی انکمنٹیشن ہے یہ پڑھانے اینوملی کمیٹیس کی ریکمینڈیشن ہے اور وہ کہنے کے بعد بھی اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی جو ہے بزنس کمیٹی پہ اور ایکسپورٹس کی کمیٹی کو اور عوام کے اوپر زبردستی سوپا جا رہا ہے اور انہوں نے کوئی بھی یہ بھی ایویڈنس نہیں دیا کہ ہم نے ٹیک نیٹ کا بیس کتنا انکریز کیا اور ہمارے ایس بی آر میں جو انپورکمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کام سیا پورے سال میں اور کتنے لوگ انہوں نے ٹیک نیٹ کے بیس پہ بڑھا ہے اور آگے ہمارا طریقے کار کیا ہے ٹیک نیٹ بیس پڑھا لے گا میری سمجھ میں نہیں آرہا جو آلڈی ٹیکس پہ ہیں ان کو امی کے اوپر بہت جانا جا رہا ہے اور بہت بہت برا حال ہوگا ہے ایکسپورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ میٹی سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری یہ سارے بند ہو جائیں گے اور نیو کمرز تو سوالی پیدا جائیں گے جب سمال اینڈ میڈیم بند ہو جائیں گے تو نیو کمر کیسے انڈسٹری لگائیں گے اور نیو کمر کیسے آئیں گے ویسے ہی ہمارے ملک نوجوان تک کا جو ہے آپ دیکھ لیں کتنا بہر جا رہا ہے جترا یہاں تالیم محافظ کرتا ہے بہر چلی جاتا ہے باپس نہیں آتا تو بدایر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی پولیسی یہ یہ کہ یہاں اچھے پیدا کرو پڑا ہو تالیم دو اور ان کو بہر کے لیے بہتو تاکہ وہ بہر سے ملکوں کی شندت کریں ہمارا ملک ہے اس کا مزید ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا اس کا انٹینڈرل ایکسنڈرل دونوں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگے اور جب پھر گورنمنٹ نے اپنے خرقے کہیں بھی کب ملکے ہیں اپنے خرقے بڑھاتے جا رہے ہیں اور اتنے بری حد تک بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جیولپ کنٹری میں بھی اس نے خرقے نہیں ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پاکستان سے جو ڈیڈیگیشن جاتے ہیں وہ بھی آپ پاکستان کا ڈیڈیگیشن آتا ہے اس کے چارچے آدمیوں سے اور ہمارے یہاں سے ڈیڈیگیشن جاتا ہے پورا جاز بھر سے جاتا ہے even پرائم میسٹر جاز کو بھی وہاں روک لیتے ہیں کہ جاز بھی یہیں کھڑا لے گا کہ جاز سے ہم واپس آئے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہ کس پر ڈیڈیریکشن پر جا رہے ہیں بہت شکریہ جاز بھلوالی صاحب آپ کا اور لیکن جاز بھلوالی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو پھر اینٹی انڈسٹریلائزیشن اور اینٹی ایکسپورٹ بجٹ ہوا تو اس کا تو نتیجہ یہی نکلے گا اور کیا ہے تو آپ لوگ کیا اپنی انڈسٹریز وغیرہ بند کریں گے جیسا کہ اپنی پریس کانورس میں آپ نے کہا تھا کہ we shut down our industries we shut down our businesses آپ مجھے یہ بتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنی فیمیلی میں اپنے بچوں سے ہرود گڑے ہیں تو فیمیلی میں آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کا اپنا خون ہوگا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائے گا تو یہ جس طرح انڈسٹریز کے ساتھ اور تاجر برادری کے پاس کرنے سے لوگ چلے جائیں گے یہاں فلائٹ آر کرتے کر ہو جائے گا لوگ بند کر دیں گے آپ مجھے بتائیں آج پاکستانی کتنے دبائی کے اندر اپنے ملکوں میں پاکستانی اپنا کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو اپنے ملک کا انوریمنٹ ایک کر ہی ہے صحیح 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 بہت شکریہ جائے بلبانی صاحب آپ کا بے اپنے صاحب بریک کی طرف جاتا ہوں بریک کے بعد پھر لڑا صاحب سے بات کریں گے وزید وہ بتائیں گے کہ بھائی اس بجڈ کے کیا مصیر اثرات ہوں گے لڑا صاحب پھر بتائیں کنٹینیو کر رہے ہیں آپ کے جو میں آپ سے پوچھا تھا کہ اس بجڈ کے کیا مصیر اثرات ہوں گے اور یہ بھی بتائیں کہ کیا کیا اس بجڈ میں کنسیڈر کیا گیا ہے کوئی تبدیلیا کی گئی یا نہیں کی گئی اب وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اب تک ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ نہیں کیا ہے فائنس بھی جی جیسے بلوانی صاحب نے بتایا کہ ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوا فائنس بھی تو ابھی تک جتنے بھی ورجنز آ رہے ہیں وہ کوئی اوفیشل ورجن نہیں ہیں وہ سارے ایسے ہیں جس پر ہم ریلائی نہیں کر سکتے تو بات کے گولول گولول چلے گی جی ایسا ہی لگ رہا ہے ابھی تک تو ابھی جب تک یہ اوفیشل پر وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم اس پر ریلائی نہیں کر سکتے اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے سر کہ سیلیٹ کلاس کو جو نا بلکل ایک طرح سے دبا دیا گیا ہے تاکہ سیلیٹ کلاس جیسے آپ نے بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ سیلیٹ کلاس کسی بھی ملکی ایکنومی کی میڈل کلاس جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے یہی میڈل کلاس ہوتی ہے جس کا کنزمشن لیول پوری ایکنومی کو ڈرائیو کرتا ہے ساتھ ساتھ ملکی ترقیل ہے سیونگ پروائیڈ کرتے ہیں جی کیپٹل کے لیے سیونگ پروائیڈ کرتے ہوتے ہیں اب اتفاہ اب ایسا ہو گیا اس وقت کے پچھلے دو سالوں میں جو میڈل کلاس پہلے سیونگ کر رہا ہوتا تھا اپنی سہلی میں سے پچھیس تیس پہنٹیس پرسنٹ اب اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اپنے خرچے کیسے پورے کرے اتنے ایکسپینسز ہیں ڈیوٹیلیٹیز کے آپ کے کنوینس کے اتنے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں دوسری آپ کی فوڈ انفلیشن اتنا ہے تو وہ ان کی جو سیونگز تھی وہ تو ساری ایلیمنیٹ ہو گئی سیونگز بھی ایلیمنیٹ ہو گئی اب وہ سیونگز جب آپ کو ایکنومی کو سیونگز نہیں دیں گے تو آپ کی انڈسٹری کے لیے کیا پیٹل کہاں سے آئے گا کیا آپ نوٹ چاپتے رہیں گے کیا حکومت صرف نوٹ چاپتی رہے گی ایڈوکیشن دیکھیں ایڈوکیشن کتنی مہنگی ہو اس پر سندھ گورنمنٹ نے اس پر مزید تین پرسنٹ ٹیکس بھی لگا دیا اور خطر آئی ہے کہ موحدہ پرسنٹ ٹیکس بھی لگایا ہے اس پر بھی سیلس ٹیکس لگایا ہے جی آئی ایم ایف کے رہے کم نہیں کر سکتے اب یعنی آئی ایم اف ہمیں بتائے گا اب ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے اور کیا کیسے پڑھنا ہے تو یہ تو بڑی خططناک صورت کے آیا ہے گورنر سے بھی پوچھا جائے نا کہ جو آپ نے اس وقت مولیٹری پولیسی اب اناؤنس کر رہے ہیں جو آپ نے شرائع سوڈ ہے that is in highest in the region جو بولتا ہے ایک بندے رکھ لیں وہی وہ پڑھ کے سنا دے اور وہی پھر امپلیمنٹ کر دے آئی لیف کروا دے تمام چیزیں جی بلکل دوست فرمایا بہت بدقسمتی ہے پھر آپ کی ایسا ہی ہے جائے اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے اب دوسرے ہمیں بتا رہے ہوتا ہم نے کیا فیصلہ کر رہا ہے سر میں سیلیٹ کلاس کا بتا رہا تھا کہ پچھلے تین سالوں میں ٹیکس کا برڈن ڈبل ہو گیا اور مزید حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ انہوں نے بغیر بتائے فائننس بل میں کبھی بھی نہیں تھا انہوں نے ایکٹ میں جو ہے ٹین پرسنٹ سرچارج بھی لگا دیا سیلیٹ انڈویجولز یعنی سب سارے انڈویجولز پہ لگایا اس میں سیلیٹ کو تو ریلیف دینا چاہیے تو ہمارا گورنمنٹ سے فائننس منسٹری سے پرائم منسٹر صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ سیلیٹ کے ٹیکس کو ریوائز کیا جائے سب سے پہلے ایک لاکھ تک کی جو سیلیٹ کے انڈویجولز ہیں ان کو تو آپ اوری طور پر ان کا ٹیکس ختم کریں زیرو کر دیں ان کو کیونکہ یا تو آپ ایک لاکھ میں آپ بجٹ بنا کے دکھا دیں پچاس ہزار روپے پہ آپ کا انکم ٹیکس لاغو ہو جاتا ہے تو میری در درخواست ہے وزیر خزانہ سے وزیر آزم صاحب سے دوسرے بیل کریٹ سے کہ پچاس ہزار روپے میں ایک گھر کا بجٹ بنا کے دکھا دیں جس میں ان کے بچے تعلیم بھی حاصل کر لیں وہ اس آفیس اور اپنے کام پہ آنا جانا بھی کر لیں اور دو وقت کا کھانا بھی کھا دیں مکان کا کراہ بھی دے دیں وہ بجٹ بنا کے دکھا دیں ہم آپ کو جتنا ٹیکس کہیں گے دینوں کو تیار ہے اور آپ نہیں بنا سکتے تو خدا کے واسطے اس ملک کے میڈل کلاس پر رہم کریں تو یہ تو خود چاہ رہے کہ آوام جو ہے وہ دوسرے راستی اختیار کرے آمدھنی کے بھری بدقسمت یہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ باہر چلے جائیں گے ریمیٹنسز بھی جائیں گے لیکن حکومت کے ذہن میں ہی پتہ نہیں یہ نہیں اتنے بڑے ماشاءاللہ بیوروکریٹس بیٹے میں کہ جو ٹیلنٹیڈ اور جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے جب وہ باہر جاتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں ان کو ہاتھ جاتا ہے ان کو ان کو وہ گورنمنٹ جو ہیں وہ فیملی سٹیٹس دیتی ہیں اچھا ڈاکٹر ملے گا ادھر ناشا کوئی اچھا آپ کو انجینر ملے گا یہاں پہ کوئی اچھے آپ کو انٹیلیکچولز بھی شاید اس موقع میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ ہی ہونے والا ہے ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن حکومت شاید اس امپریشن میں ہے کہ جو پچھلے دو سالوں میں ریمیٹنسز ورکرز ریمیٹنسز بہت زیادہ بڑی ہیں ہاں تو یہ بہت شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہے اس لیے کہ جب وہاں ریزیڈنٹ ہو جائیں گے جب سٹیزن شپ لے لیں گے وہاں پہ تو اپنی فیملی کو وہاں بلا لیں گے لوگ جب وہاں بلا لیں گے جب یہاں کوئی ہوگا نہیں تو ریمیٹنسز کس کیلئے بھیجیں گے یہ تو یہ تو بہت خطرناک امپیکٹ آنے والا ہے کہ جب انہیں تو امید ہے نا کہ بھئی کچھ نہ کچھ ٹواری جائے پاکستان کی ہسٹری سے آج تک جتنی اس کی میں آئی نا ان کا انجام دیکھ لیں کیا ہوا کیا وہ اس کی میں ایکسپٹ گی پبلک نے کیا اس کا ریسپونس ملا نہیں ملا جو اس وقت پاکستانی دیار مچ مور فرسٹریٹر جو میرے دوست باہر ان کو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھتے اور انسان اپنے ملک میں جو راہت جو سکون اس کو ملتا ہے وہ دوسرے ملک میں نہیں ہوتا تو وہ ملک سے دور ہوتے ہیں اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں اپنے کل سر سے دور ہوتے ہیں اس میں ایک اڈا کلامی میں آپ کی کروں گا آہ فارینر سواری نان پاکستانیز کے لیے کہ ایک شاید آپ قل میں ہے یا نہیں کہ کانون میں تبدیل آئی نیا پروی ہو آگیا سیکشن ایک سو سولہ میں ایک کانون میں تبدیل ہی کی گئی ہے اچھے بے ایک سارا ہی سی آوٹ پوچھ لو کہ آپ نے سٹیڈی کی ہے کچھ بجٹ کیا ہوا دوسر ہے کہ ایک ساوڑا سیکشن جو ہے جس میں ویل سٹیٹمنٹ فائل کی جاتی ہے سیکشن لٹوں پوچھنٹ پاکستانی Duvary نہیں نون ریزیڈنٹ پاکستانی نون ریزیڈنٹ کر جیا گیا ہے یہ ابھی اس بجٹ میں ہے کب ہے اور اس میں فورین اسیٹس آپ کو فورین نون ریزیڈنٹ پاکستانی پلس اس کی آپ کو انفرمیشن بھی دینی ہے کہ وہ پیسے آپ کے پاس لیگلی ہیں یا لیگل ہیں کہاں سے آیا آپ نے پیسے کمائے کہاں سے اس پرابرٹی کے جبکہ ہمارے ہاں دول ٹیکسیشن لائے اور کنٹری کے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ جو بندہ بھار ملک میں مگر ایک دپارٹمنٹ یہاں بنا جائے گیا جس کا نام ہے اے ای او آئی ارسیٹ ای 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 وہ باقیادہ نوٹسز ایشو کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی اس کو ورلڈ اور گئی کہ آپ نے یہ فرام پر پرپرٹی دیئے وہاں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں پلس اس کی ایویلوشن کے لیے نوٹسز آ رہے ہیں تو یہ تو قانون میں کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے تو اس میں انویسمنٹ نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیں بجڑ میں چیزیں کچھ انہوں نے تبدیل کی نہیں کی ابھی جو انہوں نے مزید ٹیکس لگا دیا ہم امید کر رہے تھے کہ گورنمنٹ یا سپریم کورٹ کو بھی ہم نے لیٹر لکھا کہ آپ سو موٹو لیں ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکوست لی بجائے انہوں نے کنسیڈر کرنے کے مزید ٹین پرسنٹ ایڈیشنل ٹیکس لگا دیا سرچارج لگا دیا جو ٹین ملین سے اباب جن کی انکم ہے اس کے علاوہ انہوں نے دو چیزیں اور کی ایک تو اکنومی جو ٹریولنگ کرتے ہیں حج عمرے کے لیے بھی اب جائیں گے تو آپ کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا بزنس کلاس پر لگایا ہے ٹھیک ہے بزنس کلاس پر لگائیں ٹھیک ہے لکجری کلاس ہے وہ لیکن آپ نے اکنومی کلاس پر جو حج عمرے پر غریب لوگ ساری زندگی پیسے جمع کر کے جاتے ہیں ان پر بھی اپنے ٹیکس لگا جئے تو بڑا ظلم کہ انہوں نے دوسرا انہوں نے مزید کی بات یہ کی کہ جو لکجری گاڑیاں ہیں دو ازار سی سی سے پلس الیکٹرونک ویکلز جو ہے اس پر انہوں نے ٹیکس ریلیف بڑھا دیا انہوں نے جانہیں لکجری آئٹم پر آپ ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں اور جو میڈل کلاس اکنومی کلاس ہے ان کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے پینلائز کر رہے ہیں تو بہت مطلب انفیر قسم کی پولیسی ہے تو اس کے لیے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بجٹ کا انڈاکومیٹ اکنومی کی طرف جانہوں نے ہم بیکٹو اس ٹونے بلیک اکنومی بلیک اکنومی کے لیے دیکھیں اب یہ ہوگا الٹی میٹلی کے جیسے سیلیٹ کلاس ہے وہ اپنے امپلائیز سے ہمارے پاس بھی لوگ آنا شروع ہو گئے کہ جی سر ہم آپ ہمارے پاس بھی وہ کیش میں سیلی دیا کریں ٹیکس نہ کٹیں ہمارے دیکھیں اب یہ تو اگنس تاہل ہو جائے گا کیش اکنومی ہو جائے گی کیش اکنومی ہو جائے گی کیش اکنومی ہو جائے گی سر آپ جو جو لیٹن فائل کروا رہے ہیں لوگوں سے سو سو روپے وہ ٹیکس دیں گے ہمارے پاس بھی کیش میں سیلیز لیں گے وہ کہیں گے تو یہ تو آپ انڈاکومنٹ اکنومی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ایلٹی میٹلی یہی ہوگا یعنی آپ اتنے ہائی ٹیکسیز یعنی ترٹی فائی فورٹی پرسنٹ کے ٹیکسیز لگائیں گے اور اس پر انڈاک ٹیکسیز آپ ایک دودھ کا ڈبا لینے چلے جائیں چاوال چینی آٹا اس پر انتنے ٹیکسیز لگا دیئے تو وہ کیسے ہے کس طرح سے وہ میڈل کلاس کا بھی اب میں اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری تاجر تنظیموں کو اور ہمارے جو یہ سیلڈڈ کلاس لوگ ہیں عوام کو ریلیف فرام کریں کیونکہ اگر ان کو ریلیف فرام نہیں کیا گیا تو شاید یہ لوگ روڈ پر بھی آ جائیں لا قانونیت پہلے اس ملک میں ہیں مزید لا قانونیت بڑھ جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ عوام بھوک سے بلبلائے گی جب یہ عوام پریشان ہوگی جب اس ملک میں خوشکسالی ہوگی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تو پھر یہ عوام پاگل بھی ہو سکتی ہے یہ وائلنڈ بھی ہو سکتی ہے پھر یہ کسی کو نہیں دیکھیں کہ یہ ہمارے صاحب نے کون آ رہا ہے تو پھر یہ لا قانونیت جو ہے اس وقت اس ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگی اور اس ہیب اور ہیب نوٹس یعنی کہ جو ہمارے ہاں جو پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے امیر طبقے اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور امیر طبقے سے ٹیکس لے کے غریب طبقے کو دیا جاتا ہے تاکہ معاشرہ بیلنس ہو اور معاشرہ بیلنس ان کی وجہ سے ملکوں میں خوشحالی آتی ہے پاکستان میں جو نظام ہے یہ الٹا چل رہا ہے الٹا یہ چل رہا ہے کہ یہاں غریبوں سے ٹیکس لے کے سیلڈ کلاس لوگ میڈل کلاس لوگوں سے ٹیکس رسول کر کے اور امیروں کو فیسیلٹیٹ کیا جاتا ہے اگری کلچر ٹیکس جو ہے اگری کلچر سیکٹر جو ہمارا ٹیکس موبر رہا ہے تو بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب وہ ہوشکیں ناکھن لیں کیونکہ اب آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت خطرنا ہے اس لیے کہ آپ کے جتنے دوست ممالک ہیں چاہے وہ چاہے نہ ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ یو ای ہو ان کے لوگ ان کو کہہ چکے کہ بھائی اپنا قبضہ درست کر لو ورنہ ہمارے پاس ہم ہمارا ملخ خود مشکلات کے اندر ہے ہمارے لئے بڑے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ہم آپ کی اب آگے جگہیں مدد نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی کسی کی لہٰذا آپ اپنا قبلہ درست کرو اپنا نظام درست کرو تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں انچے لطلال اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کسی اچھے اشیو پر بات ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جائے موسیقی